ڈالر ہر روز نیا ریکارڈ بنانے لگا قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ انٹر بینک میں ڈالر 51 پیسے مہنگا 170 روپے 48 پیسے کا ہو گیا ساڑھے چار ماہ میں انٹر بینک میں ڈالر 18 روپے سے زیادہ مہنگا ہوا اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت کو پر لگائے 20 پیسے مہنگا 1 ڈالر 172 روپے کا ہو گیا ڈالر مہنگا تو ہر چیز مہنگی معاشر ماہرین نے مہنگائی کے ٹوفان کا خدشہ ظاہر کر دیا ریلیف کے منتظر غریب عوام کو مہنگائی نے کچل کر رکھ دیا مہنگائی کے سنامی نے عوام کو چکر لیا ڈیڈی خانر بہامل پور میں سرکاری دنخنامی پر چین کی افراہمی بھی ممکن نہ ہو شکی مارکیٹ میں شوگر مافیا کی منمانی چینی 110 روپے فی کلو تک بکنے لگی مہنگائی کنٹرول کرنے کا شہری کا مطالبہ ایک سو پانچ روپے کلو مل رہی تھی آج پانچ روپے کلو ریٹ بڑھ گیا ایک سو دس روپے کلو مل رہی ہے یہ چینی ہے اس کی قیمت بھی اسمال سے باتیں کر رہی ہے سرکاری ریٹ تو نویر پہ ہے مگر ایک سو دس ایک سو بیس میں بھی نہیں مل رہی ہے گرام فروشی کا ناسور ختم کرنے کا ازمی کمیشنر ریٹی خان کی گرام فروشی کو گرفتان کرنے کی حکمات نے جائز ملاحفہ کمانے والے کاروباری مراکز سر بے مہر کرنے کی ادایات کر دی ادھر کمیشنر ملتان کا بھی گرام فروشی کی حکراب کا روائی تیز کرنے کا حکم غریب کی سواری بھی عوام کی جیب پر بھاری ہونہ کمپنی نے ڈالر کی بڑھتی کیمت کو جواز بنا ڈالا کمپنی نے مقلی موڈل کی قیمتوں میں ہوش دروائی اضافہ کر دیا سی ڈی سیونٹی موڈل کی قیمت چار ہزار روپے کا اضافہ کر دیا گیا ون ٹو فائف ریکلر موڈل کی قیمت میں ساڑھے چھ ہزار روپے کا اضافہ قیمت ایک لاکھ منان چانس ہزار روپے تک پہنچ گئے ایک سو شواری جوہاں کرانے کا آخری روز نوی پنجاب کے تادروں کا حکومت سے تاریخ میں سوشی کا مطالفہ میاں مالک تانجر آنلائن سسٹر میں درپیش مسائل پر شکفہ کنا ملکان چامرہ کامرز سمال ٹریڈرز کا بھی تاریخ پڑھانے کا مطالفہ ادھر ایف بی آر نے مقررہ وقت پر گوشوارے جوہاں نہ کرانے پر جرمانہ کرنے کا اندیا دے دیا پنجاب حکومت دریازم عمران خان کے عوائی زلے پر مہربان میاں والی میں سال دوہزار اکیس سو اور فائس کے لیے چھ ارب روپے کے فنڈ زاری دلائی نائب صدر سلیم گل خان کے کہنا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے نوے فیصد فنڈ زاری ہو چکے ویکسین لگواؤ زندگی محفوظ بناو دنوبی پنجاب میں بارہ سے چودہ سال کے بچوں کو بھی فائزر ویکسین لگانے کا مرحلہ شروع ملتان اہیمیر خان ڈیڈی خان سمیت دنوبی پنجاب بھر کے شکولوں میں فائزر ویکسینیشن کے آغاز طالبہ اور طالبات کے کہنا ہے کہ کرونا وابان سے بچنے کیلئے ویکسین انتہائی ضروری ہے فائزر کے لیے لگوایا ہے تاکہ ہم اس وابا سے محفوظ رہ سکیں یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہمیں لگا رہے ہیں اور لگوانی چاہیے سب کو ہی لگوانی چاہیے اگر ہم نہیں لگوائیں گے پھر ہمارے سکولز پھر سے بند ہو جائیں گے اس لیے ضروری ہے سب لگوائیں یہ سہولت ملے رہی ہے ویکسین کی تو ہمیں ضرور لگوانی چاہیے تاکہ ہمارے دبارہ کولیج آفنا ہو ویکسینیشن ہماری زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم ویکسینیشن نہیں کروائیں گے تو کرونا ہو سکتا ہے ہمیں ویکسینیشن کروانی چاہیے تاکہ ہم کرونا سے لڑ سکیں اور ہمیں کرونا سے لڑنا ہے ڈرنا نہیں ہے رہنگر خان میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کے لیے مزید سہولیات شیفزید اسپطال میترس وینٹیلیٹرز اور حواستے اوکسیجن فیدہ کرنے والی بیس مشینیں پہنچا دی گئیں اوکسیجن مشینوں کے سوال تو اوکسیجن کی سپلائی پر بہت کم ہوگا ملتان کو دینگی اور کرونا سے پاک کرنے کا آزم کمیشنر ملتان ڈاکٹر شاہد احمد کار دینگی کے فاتمے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنے کا حکم تمام سکولوں میں دینگی اگاہی مہم چلانے کی ہدایات کرتی سیکٹری سپیشلائز ہیلت ڈاکٹر احمد جعوید کازی کی ڈیڈی خان آمد سیکٹری سہر جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی بھی ہمراہ سردار فتح محمد خان بزدار کے کارڈیالوجی اسپتال کا دورہ ترکیاتی منصوبوں پر مطلقہ افسران سپری فنگلی جنوبی پنجاب میں ڈی ایس پیز کے تکرر اور تبابلے محمد انبر سڈی پیو چوبارہ تائنات فیاز احمد ڈی ایس پی لیگل سی پیو آفیس ملتان تائنات امران عارف سیال ڈی ایس پی آر بی ڈیڈی خان تائنات ڈیڈی خان مراکی گانچ کوئٹا روڈ پر سیپ سے لوڈر ٹرک کلڑ گیا بینل صوبائی شہرہ پر جیم ٹرافک بحال مقامی قبالی لوگوں نے ٹرافک کروانی کے لیے جھاڑی کو کٹ کر سائٹ سے راستہ بنایا ٹرک مشنری نہ ہونے پر روڈ سے نہ ہٹایا جا سکا ڈیڈی خان کے پشماندہ علاقوں کی حالت زار ناودلی بنیادی مرکز سہت راکی موں کا سارا عملہ ہی غائب ڈاکٹر ڈیسپنسر الہوی سمیز سارا عملہ ریجسٹرڈ میں حاضر دور دنان سے آنے والے مریض مایوس لوٹنے پر مجبور شہریوں کی بارہ شکایات بھی محکمت سہت کو بیدار کرنے میں ناکام بہاولپور میں موٹسائیکل چوروں کو دھر لیا گیا تھانا کینگ ٹوٹسیا یہ فلس کی مشترکہ کاربھائی موٹسائیکل چوری کے بارداتوں میں ملوویس بینلز لائی اجمل اور اجی گینک کے دو اہم کارپنگ رفتار 26 لاکھ روپے مالے تھی تیس عدد موٹسائیکل برامرد مالکان کے حوال بہاولپور چیمبر آف کامرز کی تقریب حل پرداری کمیشنر زفر اقبال نے نومنتقی وحددران سے حل پیا نئے بھرتی ہونے والے پتواروں کے اجزانس میں تقریب کمیشنر بہاولپور نے مبارک پات عالمی یوم امن کی مناسبت سے ملتان میں شیمینار بھوا تمام مقاتبے فکر کے مذہبی رہنماؤں اور سیول سوسائیٹی کی شرکت شرکان امن کی اہمیت اور مفضلی پہلوں پر روشن اٹھالی محمد نواز شریف درہ یونیورسٹی ملتان میں آف سیزن آنکھ کے قودوں کی دیکھوان بارے ویبینار صدارت وائز جانسلر درہ یونیورسٹی ڈاکٹر آسک نے کی آنکھ کے پودے سے پھل حاصل کرنے کے پودے کے لئے اقبال سے مطالقہ کا ہی لگے ملتان میں تحصیل لیول پر والی والکر سیمی فائنل مقابلہ جیتے مالی ٹیموں نے فائنل کے لئے کوالیفائن کر لیا سمرا پابلک ہائی سکول اور ہائیٹ سکنڈری سکول کے درمیان فائنل کرل ہوگا دوسری جانی پنجام وکومت قومی ہاکی کھیل کو فروغ دینے کے لئے پرازم دنیا پور میں کھلا گیا انٹر سکول سانکی ٹورنمنٹ گورنمنٹ ہائیٹ سکنڈری سکول مقنوم آلی نے جیت لیا اور اٹھارہ سو ستاون کی تحریک ازادی کے عظیم ہیرو رائے احمد خان کھرل کی یاد میں کانفرنس صدر سراکستان قومی کانسل سمیتی کرہ دران کی شرکت شرکان رائے احمد خان کھرل کی قربانی کے اخراج تحسین پیش کیا